حال دل ہمارا جانے نہ بے وفا یہ زمانہ زمانہ حال دل ہمارا آواز میں غجب درد مزاج میں سرلتا جس بھی گانے کچھ ہوا اسے عمر بنا دیا نام مکیش چند ماتھور جنہیں ہم پیار سے صرف مکیش کہہ کے پکارتے آ رہے ہیں ان کا جنم 22 جولائی سن 1923 میں ہوا جگہ لدھیانہ پتاز زوراور چند ماتھور اور ماں چاندرانی یہ اپنے ماں باپ کے دس بچوں میں سے چھٹے نمبر پہ آتے تھے یہ بات بھی گوھر کرنے لائک ہے کہ ان کی بڑی بہن سندر پیاری کے لیے ایک میوزک ٹیچر سکھانے آیا کرتے تھے اور تب ننے سے مکیش ایک کونے میں بیٹھ کر صرف سنا کرتے تھے تب ہی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بچے کو کلا سے بہت پیار ہے اور گائیکی کے لیے تو یہ بنا ہی ہے اور پھر بھی یہ کسی ننہ سوچا تھا کہ آگے جا کر یہ بنے گا مہان گائیک مکیش مکیش صاحب نے دسوی تک کے پڑھائی کی اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے ہی سہی یہ دپارٹمنٹ اور پبلک ورکس میں کام کرنے لگے جب یہ کام کر رہے تھے تب یہ اکثر اپنی آواز کو ریکارڈ کیا کرتے تھے اور گھر کے آس پاس رشتہ داری میں اکثر ان کی آواز کا ذکر ہوا کرتا تھا کیسے مکیش جی ممبئی پہنچے اور بن گئے ایک گائیک یہ قصہ بھی بڑا مشروع رہا بات دراصل یوں رہی کہ مکیش جی کی بہن کی شادی تھی اور جگہ تھی دلی مکیش جی نے دراصل اپنی زندگی کا کافی وقت دلی میں ہی بتایا ان کی بہن کی شادی میں بہت سے مہمان آئے اور ان کے ایک دور کے رشتہ دار موٹی لال بھی وہاں پر موجود تھے وہی موٹی لال جن کے ابینے کا سبھی لوہا مانتے تھے موٹی لال صاحب کے ابینے نے فلم انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا تھا موٹی لال صاحب بڑے ہی زبردست ابینے تھے اور ان کے سامنے مکیش جی کو گانے کے لیے کہا گیا جیسے ہی موٹی لال صاحب نے مکیش جی کی آواز سنی تو فورن من منا لیا کہ اس لڑکے میں کوئی بات ہے ان کا مومبئی آنے کا پربند کر گئے مومبئی پہنچ کر پندیت جگرنات پرسات سے انہوں نے ایک اور بھی شکشہ لی موٹی لال صاحب نے انہیں پہلا بریک دلوایا انیل بشوات صاحب کا سنگیت تھا فلم کا نام پہلی نظر اور گانا دل جلتا ہے تو جلنے دے اس گانے سے ہی مکیش جی نے ثابت کر دیا کہ ان میں دم خم ہیں اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ اس وقت فلموں میں آنے والا ہر کلاکار کندن لال سیگل بننا چاہتا تھا کیل سیگل کا ویسا بول بالا تھا کہ لوگ گھر سے بھاگتے تھے یہ سوچ کر کہ فلم انڈسٹری میں جا کر وہ بھی کیل سیگل ہی بنیں گے اور مکیش جی بھی کیل سیگل صاحب کتنے بڑے فین تھے کہ ان کے شروعاتی دور کے گانوں میں خاصہ اثر سیگل صاحب کا ہی آتا ہے یہ قصہ بھی مشہور رہا کہ جب مکیش جی کا گایا پہلا گانا دل جلتا ہے تو جلنے دے سیگل صاحب کو سنایا گیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کمال کی بات ہے مجھے یاد نہیں آتا میں نے یہ گانا کب گایا تھا تو بتایا گیا کہ یہ گانا ایک نئے لڑکے مکیش نے گایا ہے مکیش صاحب بڑے ہی مندوسو بھاپ کے تھے اور بہت سرلطہ سے کام کرتے تھے اکثر ریورسلز میں بڑی محنت انہیں کرنی پڑتی تھی ان کے نجی جیون کی طرف ہم رخ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بیباہ ہوا سرلطر بیتی سے یہ ایک لف ماریج تھی اس زمانے میں لف ماریج اور وہ بھی انٹر کمیونٹی ماریج یہ تو کسی نے سنا ہی نہیں تھا اور سوچا ہی نہیں تھا دونوں کے ہی ماں بھاپ اس شادی کے لئے تیار نہیں تھے لہٰذا گھر سے بھاگ کر رہنے شادی کرنی پڑی اور کنیادان بھی مہا نبی نے تام موتی لال صاحب نہیں کیا ایک رات میں دو دو چال چھلے ایک بھونگت میں ایک بدلی میں ایک رات میں دو دو چال چھلے وہ زمانے میں سبھی ارینج ماریج کے ہمائیتی تھے یہ بھی کہنا تھا کچھ لوگوں کا کہ یہ شادی کبھی چلے گی نہیں پر مکیش جی اور سرل جی نے اس بات کو پوری طرح سے غلط سابط کر دیا اس شادی سے انہیں پانچ بچے ہوئے بیٹے بونیش اور نیتن بیٹیاں نیتا نلنی اور نمرتا بڑے بیٹے نیتن مکیش بھی اپنے پتا کے نقشے قدموں پہ چل آگے جا کر پروفیشنل گائک بنے اور مکیش جی کے پوتے نیل نیتن مکیش نے تو کمال ہی کر دیا وہ تو فلموں میں بطور ہیرو بھی بن کر آیا یہ بات بھی مکیش جی کے لئے مشہور رہی کہ وہ وقت آیا جب یہ بھی ایکٹر بننا چاہتے تھے وہ زمانہ بھی تھا جب ایکٹرز کے لئے گانا بہت ضروری تھا اور جو اچھے سے گا سکے اسی کو بطور ایکٹر لیا جا سکتا تھا لہٰذا مکیش جی جو کی راج کپور کی آواز بن چکے تھے دلو کمار کے لئے گانے گا چکے تھے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی سنگنگ سٹار بن کر ہی سامنے آؤں گا فلم کا نام تھا نردوش جہاں سے انہوں نے شروعات کی ماملہ یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ مکیش جی نے جو پیسہ کمائیا وہ خود فلموں میں لگایا پر وہ فلم میں ناکامیاب ثابت ہوئی اور تب مکیش جی کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایکٹنگ کے لئے نہیں صرف گائیکی کے لئے بنے ہیں اس طرح سے مکیش جی کی واپسی ہوئی ہے راج کپور صاحب پر ساتھ ان کی گہری دوستی تھی اور راج صاحب نے یہ بات ایک دم صاف کہہ دی تھی مکیش اس کی آتما مکیش کی آواز کے بنا میں ایک دم دھو رہا ہوں موسیقی مکیش جی کی آواز سبھی ہیروز کو سوٹ کرتی تھی چاہے وہ شاشی کپور رہے کے شمی کپور راج کپور کے دلپ کمار منوچ کمار راجش خنہ یا پھر امیتاب بچن یہ دنیا ہے یہاں دل میں سمانہ کس کو آتا ہے یہ دنیا ہے یہاں دل میں سمانہ کس کو آتا ہے میٹانے والے لاکھوں ہیں میٹانے والے لاکھوں ہیں بنانا کس کو آتا ہے یہ دنیا ہے بڑے سے بڑے میزک ڈریکٹر کے ساتھ انہوں نے کام کیا چاہے وہ شنکر جی کشن کی زبردست جوڑی رہی یا پھر ایج جی برمن اور نوشات صاحب لشمی کاند پیارے لال یا پھر کلیان جی آنن جی اور خیام صاحب آئیکی کی انچائیاں چھو رہے تھے پر تب ہی سن 1976 میں ایک امریکن ٹور آیا جہاں پہ یہ لطا جی کے ساتھ گئے لائیو شوز کرنے کے لیے کوئی نہیں جانتا تھا وہ ان کا آخری ٹور ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہارڈ ڈائک کی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی ان کا بڑا بیٹا نتن ان کے ساتھ ہی تھا جب بھی کبھی مکیش جی سے پوچھا جاتا کہ گائیکی کو لے کر آپ چاہ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے کہ گائیکی ایک بہت اچھا شوق ضرور ہے پر ایک بہت ہی پیڑا دائک یا وسائل یقیناً بھارتی سینما کے اتحاس میں مکیش جی جیسی آواز نہ کسی کی تھی اور نہ ہی ہوگی ان کا نام ہمیشہ گرب سے لیا جائے گا مہان پرتبہاؤں کی انوخی داستانے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں People and History